اسلام علیکم ایبری وان کیسے ہیں سب ویلکم بیک تو مجھے آج ہم اٹھکے ہیں صبح صبح یہاں بھی ہے یہ فجر کا ٹائم اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر ہم کریں گے پیٹ اور نیچے چلیں گے یہ صبح ہوگی پراپر اور یہاں پہ جی آج آرہا ہے میرا بھائی پاکستان سے تو چلیے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے ذرا پراتھوں پروٹھوں کا ناشتہ ہوتا ہے سالن کا ہونا بہت ضروری ہے ہم تو بریڈ بغیرہ کھا لیتے ہیں انڈے بغیرہ لیکن پاکستان میں پراپر ناشتہ چاہیے لوگوں کو یہاں پہ میں نے کہا چلے اس کی لیے پہلا دین ہے تو ہم بناتے ہیں یہاں پہ وائٹ چکن پڑائی جو کہ اس کی فیوریٹ ہے یہاں پہ میں نے دیا ہے تھری کوٹر کا پانی اور اس میں ایک چکن ڈال دیا ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز ڈالا ہے اور اس کو ہم نے بس جو ہے تھوڑا سا بھون لینا ہے بھونڈا گیا اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں 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 نے ڈالا ہے لہسن کا پیسٹ ادرگ اس میں ابھی نہیں چاہیے گی تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈھک کے پکانا ہے اسی پانی میں تاکہ یہ پیاز بھی اچھی طرح گل جائے اور چکن بھی ہمارا تھوڑا گل جائے تو بعد اس کو ہم نے اچھے سے اسی طرح ڈھک کے بیٹ پچھ میں آپ چیک کرتے رہے پر آپ نے کور کر کے اس کو پکانا ہے تاکہ پیاز اچھی طرح گل جائے تو یہاں پہ کافی حد تک پیاز ہو چکے ہیں اب یہاں میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ تری کوٹر کا پھی میں نے یوگرٹ لیا ہے اور اسی میں ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ وائٹ کڑا ہی ہے تو اس میں ہم نے کلر کوئی نہیں ڈالنا تو اس میں ہم پہلے یوگرٹ ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑا پک جائے اسی میں اور اس کا فلیور بھی اس میں آ جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم کور کر کے لکھتے اور تھوڑی دھر اور پکائیں یہاں میں ڈالنی ہوں تری کوٹر جو ہے تی سپون وائٹ پیپر یہاں پہ تری کوٹر تی سپون ہی میں نے اس میں ڈالا ہے سوکھا دھنیا جو کہ میں نے پیسا ہوا ہے اور سیم اماؤنٹ میں میں نے ڈالا ہے زیرہ بھونا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہے یہ سارے چیزیں ڈال کے آپ اس کو اچھے سے کریں مکس اور یہاں پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے اگر آپ بار بار چمچ لائیں گے تو جو پیاز ہیں وہ اچھے سے ٹوٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں اچھا سا مسالہ بن جائے گا یہاں پہ میں اس میں اوئل ایڈ کروں گی 150 ایمل آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں اوئل زیادہ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ کڑائی بنائی اس کے لیے لیکن سوڑی سی گڑب ہوئی ہے انڈ پہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ گڑبڑ کیا ہوئی یہاں پہ میں نے فریش جنجر اور صاحب نے گرین چلیس اس میں ایڈ کی ہیں اب اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے یہاں پہ بس اس تقریبا نیلی یہ ریڈی ہے اس کو بھوننا ہے اور انڈ پہ اس میں ڈال لی ہم نے کریم تو کیا ہوا جی جلدی جلدی میں میں نے اس کا جو پٹن چینج کرنا تھا اس کا جو کیا کہتے ہیں سیٹنگ گرام پہ تھی تو میں نے ایمل پہ رکھنی تھی اور میں وہ بھول گئی اور میں نے تقریبا اس میں ڈبل اماؤنٹ کے کریم ڈال دی لیکن کوئی بات نہیں اسے بھی ٹیسٹ حراب نہیں ہوا لیکن مجھے اس کو زیادہ تھیر بھوننا پڑا تو یہاں پہ یہ میں اس میں کالی مرچیں ایڈ کر رہی ہوں تقریبا کورٹر ٹی سپون ہم زیادہ نہیں ڈالے گی کیونکہ اگر ہم نے کالی مرچ زیادہ ڈالی تو اس کا کلر ہو جائے گا چینج تو یہاں پہ ہم نے تقریبا کورٹر ٹی سپون ہی ڈالی ہے اگر آپ نے زیادہ مرچے کرنی ہے تو گرین مرچیں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں یا وائٹ لیکن آپ نے کالی یا ریڈ مرچے اس میں نہیں ایڈ کرنی تو یہ دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں اب توری دیر بعد اس میں کریم ایڈ کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے یہ بھون گیا بہت مزے کی یہ بننی تھی کڑائی ویسے اس کے ساتھ بھی بہت مزے کی بننی تھی لیکن میں یہاں پہ ڈبل اماؤٹ میں ڈال دیا میں نے لیکن جیسے ہی میں نے ڈالا اس سے پہلے میں جلدی پڑی بھی تھی کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں ائرپورٹ پہ لینے بھی جانا ہے بھائی کو بس اسی جلدی اور ہر بڑی میں کبھی کبھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی نہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ کو اس کو صحیح کرنا آنا چاہیے تو بس یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس میں بٹر ایڈ کیا اور اس کو اچھے سے بھونہ اور ڈرائی کیا آپ کریم کو یہ اس کی بہت ہی اچھی سی شکل بنی اور بہت مزے کا بہت ہی ہم ائرپورٹ پہ پہنچ گئے چلیے اس کو لے کے آتی ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر اور کرتے ہیں ناشتہ ہمارے پہنچ گئے 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 کار گھر اگر کار گھر اگر کھلا اسے دورا چاہی کھلا جا کھلا 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ اللہ اگر آپ کو یہاں یہاں پہ نہیں بننے پراتھی اور اگر در بندی ہے چھاہے پیتری ٹونٹھے بھگا ہے پیتری ٹونٹھے بھگا ہے پیازی باستہ پیازی باستہ آدھا پہ کھاڑ جائیں گا چلیے جی دن ہو گیا ہتم اور اب ہوگی ہے شام تو مجھے لگا کچھ اور بنانا چاہیے کیونکہ صبح کا ناشتہ تو یہاں پہ بن رہی ہے لیم بریانی جو کہ بہت ہی مسیدار بنی تھی یہ میں اور میرے ہزمن ملکے بنا رہے تھے بہت ہی مزا آیا کھا کے باہی تو میرا جا کے سو گیا تو اس لی ٹائم کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کا اور یہاں کا ٹائم کا کافی فرق ہے اس کو آئی بھی تھی نیند وہ تو سو گیا جا کے لیکن ہم نے بھوب مزے مزے لے لے کے کھائی اور بہت مزا آیا فرحال یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اس ولوگ کا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملیں گے جانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ہو شیئر کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم بہت جلد ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ جازے دیجئے اللہ حافظ